ویسے تو ان کے سٹیزن ہیں سکھ ہندو مسلم سائی کوئی بھی ہوں سٹیزن تو ان کے ہیں تو اب وہ ہمارے پہ یہ کہہ رہے ہیں بھی ان کو انڈین ایجنسیوں نے وہاں پہ مروا دیا ارے بھائی نجر جو ہے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں جو میرے گرینڈ فادر کے کلر تھے اسیسی نیشن جنہوں نے کیا تھا حوارہ اس کا رائٹ ہینڈ یہ نجر تھا نائنٹی تھری میں یہاں سے گیا اور اس کو وہاں پہ سٹیزن شپ دی گی اور دوسری اگر ٹرودو صاحب کے فادر اور ٹرودو صاحب کی پارٹی اتنی یہ سنسیر ہے اس چیز میں تو جب ہمارا کنشک ایک ہمارا ایرنیا کا دمان جس میں تین سو تھے اوپر لوگ تھے اس میں بھی میرے ماں مالی کرنل بھنڈر مسٹر بھنڈر اس کے پائلٹ تھے اس کی تو انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں آج تک تو دوسری بات اب یہ جو نجر اینڈ کمپنی ہے یہ دس موسٹ وانٹڈ جو گینک سیڈ ہیں یہاں پہ یہاں ڈرگ پیڈلر ہے ان میں سے ایک تھا باقی آٹھ وہیں بیٹھے ہوئے چپا کے وہاں ان کو ایک ڈین بنی ہوئی ہے تو آگے جیسے پاکستان ہوا کرتا تھا ویسے اب کنیڈا نے روپ لے لیا ہے اور جتنا ڈرگ پنجاب میں ہے وہ یہ دس گینکسٹر اور یہ نجر جیسے وہاں سے ڈرگ پنجاب میں بھیج رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو پنجابیوں کو تواہ کرنے کے لیے اور ٹرودو صاحب کو انہوں نے گردواروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے نجر اینڈ کمپنی نے دس گردوارے تھے جس کو یہ اس نے قبضہ کیا تھا اور وہاں سے جو ہمارا چڑھابا چڑھتا ہے وہاں پہ سارا پیسہ وہ ٹرودو کی پارٹی کو جاتا ہے میں کہوں گا جو لاکھوں کے لاکھ یہ تو آدھا پرسند نہیں ہیں لوگ خالستانی پننو جیسے جو کہہ رہے ہیں ہم ہندووں کو یہاں نہیں رہنے دیئے اگر ایسی بات وہ کرے گا تو اسے بھی یہ بہت آنے والے مشکل دنوں میں اسے جھیلنا پڑے گا